موسیقی دلی عزم نے انتخابات کے لیے تشیری مہم شباب پر ہے وزیراعظم نرین رمودی آج دلی کے دوارکہ میں ایک انتخابی ریالی سے خطاب کریں گے اس سے پہلے کل وزیراعظم نے دلی کے کڑکاڈوما میں انتخابی ریالی سے خطاب کیا تھا دلی کے وزیراعظم آج عام آدمی پارٹے کا انتخابی منشور چاری کریں گے اس سے پہلے آپ نے گارنٹی کارڈ جاری کیا تھا جس میں اس وقت جاری تمام منصوبوں کو الیکشن کے بعد بھی جاری رکھنے کی گارنٹی دی تھی کانگریس پارٹی کے لیڈر بھی دلی میں مختلف مقامات پر انتخابی تشیریر میں مصروف ہیں کانگریس لیڈر راہل گاندھی بھی آج جنگپورا اور سنگم ویہار میں انتخابی ریالیوں سے خطاب کریں گے پارلیمنٹ کا بجھت اجلاس جاری ہے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں آج صدر جمہوریہ کے خطاب پر بحث ہوگی انپی آر کے مسئلے پر پیر کو راج سباہ کی کاروائی میں رکھنا پڑا اور اپوزیشن کے ہنگامی کے سبب اسے دن بھر کے لیے ملتوی کرنا پڑا وہیں لوگ سباہ میں بھی یہ مسئلہ اٹھا لیکن بعد میں کاروائی بہتر انداز میں چلی اور صدر جمہوریہ کے خطاب پر شکریہ کی تحریک پر آج بھی بحث جاری رہے گی بی جے پی پارلیمنٹ پارٹی کے آج پارلیمنٹ ہاؤز آہاتے میں میٹنگ ہوئی میٹنگ میں وزیر آزم نرین رمودی وزیر داخلہ میں شاہ اور بی جے پی صدر جے پی نیڈا کے ساتھ ساتھ لوگ سباہ اور راج سباہ کے بی جے پی اراکین موجود تھے جمہور کشمیر کے کپوڑا میں پاکستان نے جنگ بندی کے خلاف فرضی کی ہے پاکستان کی طرف سے کل ہوئی گولی باری میں ایک شہری کی بوت ہو گئی جبکہ چار دیگر زخمی ہو گئے بھارتی فوج نے بھی پاکستانی فائرنگ کا مطور جواب دیا ہے ذرائع کے مطابق پاکستانی فوجوں نے صبح بلا سبب گولی باری کی پاکستانی کو پوڑا زلے کے تنگ دھار سیکٹر میں بھی اگلی چوکیوں اور گاؤں کو نشانہ بنایا ایک دن پہلے ہی پاکستان نے پونچ زلے میں کنٹرول لائن کے پاس اگلی چوکیوں اور گاؤں کو نشانہ بنا کر گولی باری کی تھی ریزر بانک آف انڈیا کی مالیاتی پولیسی کمیٹی کے آس سے مومبئی میں میٹنگ شروع ہوگی ریزر بانک روہ مالی سال کا آخری مالیاتی پولیسی جائزہ چھے فروری کو پیش کرے گا پیشلے مالیاتی پولیسی جائزے میں آر بی آئی نے پولیسی سطح کی شرح کو جیونکاتیوں پانچ آشاریا ایک پانچ برقرار رکھا تھا نئی دہلی میں کل وزرہ کے ایک گروپ نے وزارت سہت جہازرانی امور خارجہ شہری ہوابازی اور وزارت داخلہ کے ذریعے ملک میں نویل کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے کی گئی تیاریوں اور کیے گئے اقدامات کے جائزی کی ملاقات کی وزیر سہر ڈاکٹر ہرشوردہ نے میٹنگ کی صدارت کی وزرہ کو ایم سی او وی دوہزار انیس کی صورتحال کے بارے میں ایک پریزنٹیشن دیا گیا ملک میں نویل کرونا وائرس کی روک تھام اور اس کے بندوبست مطالع اقدامات کی جانکاری بھی دی گئی وزیراعظم کے پرنسپل سیکریٹری پی کی مشرا نے ملک میں کرونا وائرس مطالع صورتحال اور باہر نکال کر لائے گئے چھ سو افراد کے لیے کیے گئے انتظامات کا بھی جائز علیہ قومی سلامتی کے مشیر عجیدو بھال، وزیراعظم کے پرنسپل مشیر بی کے سنہا، کابینا سیکریٹری راجیف گابا چیف آف وڈیفنس سٹاف جنرل بپن راوت اور دیگر متعلقہ وزارتوں کے سیکریٹریز اس موقع پر موجود تھے کٹک میں کرونا وائرس کی آٹھ مشکوک معاملے سامنے آئے ہیں جن میں سے پانچ کی نمونے نیگیٹیو پائے گئے ہیں چین میں کرونا وائرس سے اب تک چار سو پچیس لوگوں کی موت ہو چکی ہے چین کے قومی سیحت کمیشن نے ان لوگوں کی مرنے کی توصیح کی ہے کلچین میں تین ہزار دو سو پیتیس نئے معاملے سامنے آئے ہیں اس طرح چین میں اب تک کرونا وائرس کے بیس ہزار چار سو اکھتر معاملات کی توصیح ہو چکی ہے اس کے علاوہ تئیس ہزار دو سو چودہ مشکوک معاملات کی جانچ کی جا رہی ہے چین نے امریکی ماہرین سیحت کو متاثرہ علاقوں کا دورہ کرنے کی اجازت دی دی ہے اور ہنگ کونگ نے آج ایک انتالیس سالہ مریض کی کرونا وائرس سے موت ہو گئی وہ شخص چین کے وہاں شہر سے جنوری میں لوٹا تھا چین سے باہر موت کا یہ دوسرا معاملہ ہے اس سے پہلے فلپائن میں ایک شخص کی موت ہوئی تھی ایک مسافر کے کرونا وائرس سے متاثر پائے جانے کے بعد جاپا نے آج تین ہزار پانچ سو لوگوں کو لے جا رہے ایک کروز کو کوئٹائن کر دیا ہے سبھی دھائی سو مسافروں اور عملے کے ایک ہزار عراقین کی صحت جانچ کے لیے یوکو ماہا بندرگاہ پر کئی افسر ڈائمن پرنسز کروز جہاز پر پہنچے ہیں تو ناظرین اس وقتی خاص خاص خبروں میں فیلحال اتنا ہی اجازت نہیں آدھا